آپ کا تخت مبارک اڑتا آپ جدر چاہتے ہوکم اللہ تعالی نے ہوا کو حضرت سلمان علیہ السلام کی تابقہ دیا ہوا حق علیہ السلام کے نالین پاک کا صدقہ حق علیہ السلام کا صدقہ نبیوں کو نبوت ملی ولیوں کو ولایت ملی مولانا کو علم ملا جس کو ملا جو ملا جتنا ملا جب ملا یا کسی کو ملے گا یہ پکا اور اٹھال فیصلہ ہے کس کا رب کریم کا کہ جس کو ملے گا مدینہ دور منورہ سے ملے گا جس کو ملے گا حضور علیہ السلام کے ذریعے سے ملے گا تو جب حضرت سلمان علیہ السلام اس پاک اور عالی عرفہ سرزمین جس کو مدینہ دور منورہ ہم کہتے ہیں جس کو آقا علیہ السلام نے فرمایا مدینہ منورہ جب اس جگہ پر آپ تشریف لاتے تو آپ نیچے اتراتے اپنے تخت مبارک سے نیچے اتراتے اور اس جگہ پر آپ جو ابو نوافل ادا فرمایا کرتے اور جب آپ کی صحابہ چھے جو حضرت سلمان علیہ السلام کے جو صحابہ وہ عرض کرتے کہ حضرت یہ کیا بات ہے پوری دنیا میں ہم جاتے ہیں آگے پیچھے جاتے ہیں مگر اس جگہ پر جب آپ تشریف لاتے ہیں تو آپ کی کیفیت ہی بدل جاتی ہے آپ کا عدب کا یہ عالم دیکھ کر ہم کیا آپ سے یہ آپ پسند فرمائیں گے ہمیں یہ بتانا کہ یہ کونسی مقدس جنہ ہے تو وہ فرمایا کرتے کہ یہ نبی آخر الزمان جن کا صدقہ اللہ تعالیٰ نے ہماری تقلیم فرمائی جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں نبوت عطا فرمائی یہ وہ حسنی ہیں کہ اللہ تعالیٰ جن کے ساتھ سب سے زیادہ پیار فرماتے ہیں ایک وقت آئے گا وہ اس شہر میں رونوں کا فروض ہوں گے اور اس جگہ کا نام مدینہ دل منورہ ہے تو یہ مدینہ منورہ آزل سے مدینہ منورہ ہے یہ جو کہا جاتا ہے یسرم یہ لوگوں نے یہود و نصارہ نے اس کا یہ نام رکھا ہوا تھا زد کی وجہ سے ہٹھ دھرمی کی وجہ سے آقا علیہ السلام کی مخالفت کی وجہ سے تو الحمدللہ مدینہ پاک کا ہی زدہ ہمارے پیرو مرشد نے ہمیں یہ عطا فرمایا ہوا ہے اور آج کے یہ باہر بھی پاک کی مجلس اس کو صرف ایک مجلس نہ سمجھے یہ ایک تحریک ہے یہ ایک مومنٹ ہے جو ہمارے پیرو مرشد نے ہمیں دی ہوئی ہے کیا مومنٹ لبائیگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکہ یا سید یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ سب سے بہترین ذریعہ ہے آقا علیہ السلام کے ساتھ تعلق و مضبوط کرنے کا کہ ذکر حضور علیہ السلام کا کرو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کھاتے پیتے جاکتے سوتے جب بھی موقع ملے ذکر حضور علیہ السلام کا کرو آمنات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا ازلی اور